السلام علیکم گائز کیسی ہو آپ سب امید کرتی ہو آپ سب بہت اچھی ہوگئے تو پھر آج ایک ریسی پی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میں نے بہت تیسری ناستہ بنایا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آلو میں نے لے لی ہی تین بڑے میڈیم سیس کے اور اس میں میں شاٹ مسالہ کرنڈر پاودر اور مسالے سبیر کر رہی ہوں جیسے لال مرش پاودر ہے اور لال مرش پاودر آپ اپنے ٹیس کیا کوڈنگ دال سکتے ہیں کیونکہ جتنا آپ کو تیکھا پسند ہوتا ہے وہ حساب سے آپ اس میں ضرور دالے گا سوادہ نمک ایڈ کر رہی ہوں اور پلیس میرے چینل کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمین سیڈ پاودر ایڈ کر رہی ہوں اس میں جو بھنا ہوا جیرہ ہوتا ہے اسی کا پاودر اور تھوڑی سی حلدی میں نے ایڈ کی ہے اس میں اور آلو ہے نا اچھے سے بول کر کے میں نے میش پہلے ہی کر کے رکھا تھا کیونکہ پھر ہے نا جنجر نہ ہو بریڈ کرم اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ وہ بکھر نہ جائے اگر ہم لوگ اسے فرائے کرے نا تو آلو آئل میں بکھر نہ جائے ویسے تو نہیں بکھرے گا لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو آلو کو میں نے اسے راؤنڈ کر لیے ہیں اور پھر آگے کی تحریح کر لیتے ہیں تو بہت ہی دیکھنے میں تو اتنا ٹیسٹی دیکھ رہا تھا لیکن کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھا آٹا میں نے نارمل جو ہم لوگ گھونٹکے رکھتے ہیں نا ویسے ہی میں نے آٹا لیا تھا اور نارمل میں نے روٹی بڑی سے بنا لی ہے اور اس کو میں نا کسی بھی ایک ڈھکن کے مدد سے میں اس کو ایک راؤنڈ شپ دے دوں گی دیکھو ایسے تو اس سے کیا ہوگا مطلب بہت خوبصورت سا ایک سیپ مل جائے گا اور یہ ہیلڈی بھی رہے گا اگر آپ چاہے تو اس سے میدی کی آٹے کے سیپ بھی بنا سکتے ہو لیکن میں نے گیہو کے آٹے سے بنایا تھا تو بہت بہت ٹیسٹی لگا تھا ہیلڈی بھی رہتا ہے اور بچوں کے لیے بھی اچھا رہتا ہے تو اس لئے میں نے یہ ریسیپی سینڈ کی ہے اور یہاں پہ ہم ایک کٹ یہاں پہ لگا دیں گے کیونکہ ہمیں اسے روز شیپ میں نے روز شیپ دیا ہے اس لئے اسے میں کٹ کر دوں گی چاروں طرف سے پورا پروسس میں آپ کو بتا رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا جو ہم نے آلو کا جو لڈو بنایا تھا وہ بیچ میں رکھ دیں گے اور اسے ہے نا تھوڑا ہمیں پیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے آلو کا آٹا مددل آٹے میں پانے دل کو اس کا آلو بنا لیا ہے اور اسے ایسے لگانا ہے تاکہ وہ اچھے سے چھپک جائے سب طرف ہمیں تھوڑا تھوڑا اسے لگانا ہوگا کیونکہ وہ جب اویل میں جائے گا نا تو چھوٹ نہ جائے بس اس لئے سے یہ پروسس کر دیں لیکن یقین معنی دکھنے میں تو خوبصورت لگ رہا تھا لیکن کھانے میں بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا تو آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ والی ریسپی آپ کو کیسے لگی تھوڑی یونیک لگی یا نہیں دیکھنے میں اور کھانے میں پریز کمنٹ کر کے ضرور بتانا دیکھو میں سب کو ہی ایسے کر لوں گی تاکہ ایک ساتھ میں سارے پیک کر سکوں اور ایسے ہی میں نے سارے چیز سے بنائی تھی اور دیکھو میں نے اس کو ایسے پیک کیا تھا تب بھی اس کا لوگ ویسا دکھ رہا تھا تو میں نے بریٹ کم اسی لیے ڈالا تھا دوستو کیونکہ یہ تھوڑا سا یہ اوپن جیسا رہتا ہے نا تو آلو نکل نہ جامدہ اکثر آلو ہم آئل میں ڈالتے ہیں نا تو وہ کھل جاتا ہے تو بریٹ کے وجہ سے وہ تھوڑا ٹھک ہو جاتا ہے تو ایسے ہی میں سارے دیکھو ایک ہاتھ میں فون پکڑ کے میں سارا پروسس کر رہی ہوں آپ کو اچھے سے بتانے کے لیے تو پلیس محنت کو ظاہر مت ہونے دیجئے اور پلیس ہمیں سپورٹ دیجئے تو نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجئے لائک نہیں کیا ہو تو لائک کر دیجئے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ جھڑے رہی ہیں تو بہت سیمپل سا پروسس ہے میں نے پوری پروسس آپ کو اچھے سے بتاتی ہے بہت کم وقت میں یہ سب بن جاتا ہے تو ایسے ہی میں نے سب ریڈی کر لیے تھے اور آئل کو میں نے گرم کرنے لکھ دیا ہے اور اسے ایسے ہمیں فرائے کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آٹا ہے تو ہمیں اسے اچھے سے فرائے کرنا پڑے گا تو میڈیم آج پر میں نے گریس کو رکھا ہے اور اسے اچھے سے میں فلے اور ایسے فرائے کروں گا اس کے بعد اسے ٹرن کروں گی تو بتائیے آپ اس طریقے سے کوئی نئی ریسی بھی بناتے ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں دیکھو میں نے میڈیم آج پر رکھیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اسے میڈیم آج پر ہی فرائے کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اندر سے کچھے نہ رہ جائے بہت سیمپل پروسس ہے لیکن امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بھی سمجھ میں آئی ہو اور آپ اپنے مسالے ایک سٹرابی آپ اپنی حساب سے ایڈ کر سکتے ہو اور آلو کو ترکہ دے کے جیسے ہمیں وڑا کر دیتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہو لیکن یہ کیا تھا ملکہ سیمپل تھا نہ کوئی ملکہ گیس کی چنجھٹ وگرہ نہیں کی میں نے لیکن ٹیس بہت بہت بڑیا تھا بچوں نے بھی بہت خوشی خوشی سکھایا ہے تو بس میری ریسی بھی دیکھو یہ اچھے سے ایسے فرائے کر لینا ہے اور اب اسے میں آئیل میں سے نکال رہی ہوں اور اب اسے میں سرف کروں گی تو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی